تیل کے لڈو جس میں ہم کو ڈال دینا ہے سب سے پہلے تیل تو فلیم ابھی میں نے اون نہیں کی بسم اللہ الرحمن الرحیم سفید تیل جو کہ ہم یہاں پر یوز کر رہے ہیں 250 گرامز یعنی کہ ایک پاؤ تو یہ ایک پاؤ سفید تیل لیے ہیں جسے ہم تین سے چار منٹ کے لیے اس طرح سے بلکل میڈیم ٹو لو فلیم پر روشٹڈ کریں گے یعنی کہ اس کی بنائی کریں دیکھیں اس طرح سے اس کی بنائی کرتے ہو مجھے ایک منٹ ہو گیا ہے تھوڑا سا اس نے کلر چینج کیا ہے تو تیل کھانے کے بہت بہت فائدے ہیں یعنی کہ سفید تیل دو قسم کے ہوتے ہیں ایک سیاہ اور ایک سفید دو قسم کے ہوتے ہیں یہ بہت فائدہ مند ہیں تو اس سے کھانے سے ہماری آئی سائیٹ جو بیک ہو جاتی ہے بہت اچھے سے ٹھیک ہو جاتی ہے اور ہمارے بوڈی پین وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس کے بہت بہت بینیفیٹ ہیں تو اسے ہمیں اپنی لائف میں ضرور لینا چاہیے سپیشلی ہمیں ونٹر سیزن یعنی کے سڈیوں میں اس کا استعمال کرنا چاہیے چاہے ہم اسے چکی بنا کر یوز کریں یا پھر لڈو یا پھر اوٹوچ تو اس کے بہت حلد بینی پیٹ ہیں اگر کسی کے کمر میں ہر وقت درد رہتا ہے تو اسے ٹو ٹیبل سپونز فید تیل کو ہلکا سا روشٹٹ کر کے ون گلاس نیم گرم دودھ کے ساتھ لے لینا چاہیے تو اسے درد میں کافی بہتر آتا ہے تو روشٹٹ کرنے سے ہمارے جو ٹیل کے لڈو ہیں وہ بہت زیادہ کریس پور کرنچ پنتے ہیں اور ان کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا آتا ہے تو ٹیل کے لڈو سے بھی بہت زیادہ ہمیں ہیلتھ پینی پیٹ جو ہے فراہم ہوتے ہیں تو اس لئے آپ اس سے لڈو بنا کر بھی یوز کر سکتے ہیں تو سردیوں کا سیزن ہے آپ انہیں زور ٹرائے کریں چھوٹے بچے بڑے سبھی اسے شوک سے جو ہے کھانا پسند کرتے ہیں تو اب ہمارے تیل جو ہے وہ روشٹڈ ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے تھوڑا سا کلر بھی چینج کیا ہے جسٹ اتنا ہی کرنا ہے اس سے زیادہ نہیں کرنا تو اب ہم اس سے نکال لیں گے تو یہ دیکھیں ہم نے تیل اس میں سے نکال لے ہیں اور اب اسی پین میں ہم کو ڈال دینا ہے 2 ٹیبل سپون گھی تو ہم بناسپتی گھی کا یوز کر رہے ہیں آپ چاہیں تو دیسی گھی کا بھی کر سکتے ہیں جسے اچھے سے ہم نے میلٹ کر لیا ہے فلیم کو میڈیم ٹو لو رکھتے ہوئے اور اب اس میں ہم کو ڈال دینا ہے گھوڑ تو گھوڑ آپ کو شش کیجئے گا اس کلر کا یوز کیجئے گا پھر تیل کے لڈوں میں جو بہت ہی اچھا کلر آتا ہے تو یہاں پر گھوڑ بھی ہم یوز کر رہے ہیں 250 گرامز یعنی کے ایک پاؤ تو یاد رہے جتنا تیل لینا ہے اتنا ہی گھوڑ لینا ہے ان دونوں کی کوانٹیٹی آپ کو ایکولی لینی ہے تو اسے اچھے سے ہم میلٹ کر لیں گے فلیم کو ہائی نہیں کرنا ونہی جل جائے گا اور آپ کے تیل کے جو لڈوں ہیں ان کا ٹیسٹ بلکل بھی اچھا نہیں آئے گا تو اسے میڈیم فلیم پر ہم رکھتے ہوئے جو ہے اچھے سے میلٹ کریں گے اور ایک اور بات کہ آپ نے جو گھوڑ لینا ہے تو بڑے سائز کا ملتا ہے تو اس طرح سے اس کے چھوڑے چھوڑے سے پیسز کر لی جائے اس طرح سے آرام سے جو ہے گھوڑ میلٹ ہو جاتا ہے تو بلیک بلکل بھی نہیں ہوتا تو ایکولی یہ میلٹ ہو جائے گا اس لئے اس کے چھوڑے چھوڑے سے پیسز کر لی جائے گا نایت کے مدد سے اب اس میں ہم پانی کا یوز کریں گے پانی جو ہے ہمیں اس میں ڈالنا ہے جس 2-3 ٹیبل سپون دیکھ ہو گیا جس 2 ٹیبل سپون میں نے ایٹ کیا ہے اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور اسے اچھے سے ملٹ کر لینا ہے تو یہ دیکھیں گھوڑ ہمارا بہت ہی اچھے سے ملٹ ہو گیا ہے اور اسے بہت کم ٹائم لگا ہے جلدی جلدی سے ملٹ ہونے میں یعنی کہ جلدی سے ملٹ ہو گیا تو اب ہم اس کی کنسٹینسی جو ہے چیک کریں گے جس کو ہمیں پانی میں چیک کرنے اس طرح سے تھوڑا سا بال میں پانی لے لیں اور یہ دیکھیں تھوڑا سا کنسٹینسی بلکل کی پاپکٹلی ابھی نہیں ہے جب یہ اچھے سے سٹیک ہونے لگ جائے پھر اس کی کنسٹینسی جو پاپکٹلی سیٹ ہو جائے گی تو ابھی اسے ایک سے دو منٹ اور پکنے دیں گے تو دیکھیں گھوڑ ہمارا بہت اچھے سے پک چکا ہے اب دوبارہ سے ہم اسے چک کریں گے اس طرح سے تو یہ دیکھیں اب یہ پانی میں پھیل نہیں رہا پہلے یہ پھیل رہا تھا تو اس کی کنسٹینسی بلکل کی پاپکٹلی نہیں تھی تو یہ بلکل اچھے سے سٹ ہو گیا ہے جب پھیلے نہیں پھر اس میں ہمیں اپنے تیل ایڈ کر دینا ہے اگر ہم اسے زیادہ سٹیک کر لیں گے تو بہت زیادہ ہمارے تیل کے لڈو ہارڈ بنیں گے جو کہ کھائے نہیں جاتے تو اس لئے بس اس کی یہی کنسٹینسی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سارے تیل میں نے ایڈ کر دیے ہیں اور اب اسے ہم مکس کر لیں گے فلیم کو میڈیا میں رکھیں گے ہم اچھے سے مکس کرنا ہے جب اچھے سے یہ تیل ہمارے گور میں کوٹ ہو جائیں پھر ہم اس کے لڈو بنائیں گے تو اس طرح سے تو یہ دیکھیں کتنے ہی اچھے سے یہ مکس ہو گیا ہے اب ہمیں فلیم کو آف کر دینا ہے اور اسے سائیڈ پڑ کرنا ہے تاکہ ہم فٹا فٹ سے اس کے لڈو بنائیں تو چلی فٹا فٹ سے لڈو بناتے ہیں تو یہ دیکھیں اب فٹا فٹ سے ہمیں تھوڑا سا یہاں پر پانی لینا ہے تو پانی سے ہاتھوں کو اچھے سے آپ نے گریز کر لینا ہے آپ اوئل بھی لے سکتے ہیں لیکن اوئل سے بہت زیادہ گرم لگے گا تو اس طرح سے ہاتھ اچھے سے دھوکے آپ نے اس طرح سے پانی ڈاڑ گینا ہے اور یہ گرم گرم لینا ہے تھوڑا سا گرم لگے گا تو اس کے یہی سٹیپ ہے اسے اسی طرح سے بنایا جاتا ہے وان ٹیبل سپون سے ہم بنائیں گے یہ بہت گرم ہے یہ بہت یہ اسی طرح سے بنتا ہے اگر یہ تھنڈا ہو جائے یعنی کہ ڈرائنس کی طرف آ جائے تو آپ نے اسے دوبارہ سے جو ہے گرم کر لینا ہے اور پھر اس کا لڈو بنا لینا ہے تو اس طرح سے ہاتھوں کا لگے گا اس طرح سے کرتے بھی اس کا ہم بنائیں گے فٹا فٹ سے بنانے ہے کیونکہ فٹا فٹ سے یہ جو ڈرائنس کی طرف آ جائے یعنی کہ تھنڈا ہونے لگتا ہے تو دیکھیں اس طرح کے لڈو بن جائے گا ہاتھوں کی کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ریڈنس آگی کیونکہ بہت زیادہ گرم ہے تو پانی لگا لگا کر آپ یہ بنائیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت زبردستہ بنا ہے اور جس پلیٹ میں لکھنا ہے اسے تھوڑا سا اویل سے گریس کر لیجئے گا اسی طرح سے بنا کر رکھتے جائیں گے اگر مکسو ٹھنڈا ہو جائے تھوڑا سا سے گرم کر لیں گے تو فائنلی ہمارے تیل اور گھر کے لڈو جو ہمیں تیار ہو گئے ہاتھوں کی کنڈیشن آپ دیکھ ہی سکتے ہیں کس طرح سے ریڈ ہو گئے ہیں تھوڑی چی محنت لگتی ہے تو آپ نے کیا کرنا اگر ہاتھوں پر آپ کے بہت زیادہ جلن ہو رہی ہو میری طرح تو ایک آئس کیوب کا ٹکڑا لینا ہے یعنی کہ ایک برف کا ٹکڑا لینا ہے اور اسے اچھے سرف کر لینا ہے اس سے آپ کی جو ایک سیک ہوتا ہے تیل کے لڈو یعنی کہ گھر اور تیل کے لڈو اگر آپ کو ہماری ریسی پی اچھی لگے ویڈیو کو مسک لائک و مسک شیئر کر دیا کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولئے گا اس سے آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو بروقت آپ کو ملتی رہے گی اللہ آپ سب کو اپنے حضو امان میں رکھے اور ہر بھوڑی میں صیبت سے بچائے آمین اللہ حافظ ٹھینکس پور واشنگ